نمبر دس جیسے جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹا ہونے کے شوقین حضرات مرد عورتیں بوڑھے بچے خبردار ہوشیار میرے پاس ایک برینڈ نسکہ ہے ایک دوائی ہے جس کا نام ہے پیلوان پاورڈر یہ دوائی ہے یہ میں نے رستہ میں پاکستان سامل پیلوان کے نام سے منصوب کی ہے اگر آپ اپنا بزن بڑھانا چاہتے ہیں وہ لڑکے جو جم میں جاتے ہیں وہاں پر جا کر ان کو غلط قسم کے ٹیسٹ اور انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں مسلز بڑھانے کے لیے تو خدا کا واسطہ ہے وہ سٹیرائیڈ مات کھائیں اپنے مسلز بڑھانے کے لیے موٹا ہونے کے لیے کوئی غلط طبعی مات کھائیں وہ جڑی بوٹیوں کی طرف آئیں اس کے اندر جسٹ جڑی بوٹی ہیں بے شک آپ لیگ کروا لیں میرا چیلنج ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اکتالیس جڑی بوٹیوں کا یہ مرکب ہے برینڈ روس کا ہے میرے دادا جی بناتے تھے میرے ابا جی بناتے تھے آپ میرے پاس یہ ایک پروڈپٹ ہے نام ہے اس کا پہلوان پوڈر ایسی عورتیں جن کی بریسٹ کا سائز چھوٹا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بریسٹ کا سائز بڑا ہو جائے اور وہ موٹا ہونا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ٹانگری سی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جسم بھر جائے گوشت سے بھر جائے تو اس کے لیے وہ ایک ڈبا ایک مہینے میں ختم کریں گی اور ان کا فزن پڑ جائے گا ایسی لڑکیاں جن کی شادی نزدیک آ چکی ہے رنگ خراب ہے چہرے پر کھوڑے پھنسیاں ہیں اور وہ ہیلتی ہونا چاہتی ہیں یہ دوئی استعمال کریں ایسے مرد ازرات ایسی لیڈیز جن کا سیکس سو گیا ہے جن کو ڈیزائر ہی پیدا نہیں ہوتی بھوک نہیں لگتی اور سیکس سوڑ ڈیزائر نہیں ہوتی آدھا چمہ صبح آدھا چمہ شام دن میں دو مرتبہ دودھ کے ساتھ کھانا ہے اور اس کو مگوانے کا طریقہ اور اس کی قیمت میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں یہ ایک دبا چالیس ہزار روپے کا ہے فولٹی تھاؤزنڈ کا اور اس کو مگوانے کا جو طریقہ ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں میرے پی اے ہیں یوسف صاحب یہ دو نمبر آپ کو بتائیں گے آپ ان نمبروں پر رابطہ کریں گے اور پہلوان پاڈر آپ کے دروازے پر پہنچے گا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی نمبر بتائیں یہ میرے اپریٹرز ہیں جو وٹس اپ کال اٹھائیں گے آپ نے سیمپل کال نہیں کرنی آپ نے ڈریکٹلی وٹس اپ پہ آنا ہے یہ والا ڈبے کا فوٹ وہ بھی کھائیں چلے بے شک یہ والا فوٹو آپ نے دکھانا ہے کہ یہ والی چیز چاہیے آپ نے جہز کہہ بینک اکاونٹ میں پیسے بھیجنے ہیں اور اگلے ہی لمحے یہاں سے بکیں ہوگی اور یہ دوئی آپ کے دروازے پر پہنچے گی ایسے تمام لوگ جو ایکسرسائز کر رہے ہیں ایسے تمام لوگ جو پولیس میں یا فوج میں بھٹی ہونا چاہ رہے ہیں اور ان کا سٹیمنہ نہیں ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اس کے استعمال کے بعد کسی قسم کی کوئی ملتر علامات نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو کچھ علامات آبی سکتی ہیں تو وہ دوئی کی مقدار کام کر دیں گے ٹھیک ہے جی بیسٹر لکھ شہزاد دوا خیانہ شوجہ بات مور سکندرہ بات شوجہ بات زلہ ملتان پاکستان خدا حافظ